اس دنیا میں انسان آ گیا تو اب پہلا حق اس کے والدین اس کے والدین اور والدین میں بھی والدہ ماں ماں جو اس دنیا میں اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے ماں جس کے دل میں جو مامتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ جب ماں اتنی رحیم ہے تو اللہ کتنا رحیم ہوگا جب ماں اتنی محبت کرنے والی ہے تو اللہ کتنا محبت کرنے والا ہوگا اور اسی لیے کہا گیا کہ والدین چونکہ دنیا کے اندر تم انہی کے ذریعے سے اس دنیا کو دیکھتے ہو انہی کے ذریعے سے پروان چڑھتے ہو وہی تمہاری تربیت کرتے ہیں لہٰذا ان کے حقوق کو اس دنیا میں ادا کرو کیا ہے ان کے حقوق پہلا حق ان کا قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی وقضا رب کا اللہ تعبدو اللہ ایہ وبل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک والدین کے ساتھ نیکی والدین کے ساتھ نیکی کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ کہ وہ ضعیف ہو جائیں تم جوان ہو جاؤ وہ محتاج ہو جائیں اور تم مارے بدن میں طاقت آ جائے وہ نفسیاتی مریض ہو گئے اب ذہن بھی ویسے کام نہیں کرتا اب عقل بھی یاد بھی نہیں رہتا کھانا کھایا اور بھول گئے دوا کھائی اور بھول گئے اب یہ مرحلہ ہے کہ تم ان کے خدمت کرتے ہوئے ہو سکتا ہے اکتانے لگو اور زبان پہ اف آنے لگے تو پہلا حقا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا خبردار اف بھی نہ کرنا اف بھی نہ کرنا اف بھی نہ کرنا ان کو جھڑکنا نہیں جب ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو جھکا دینا یہ کھڑے ہوئے ہو تم بیٹھنا نہیں یہ چلیں ان سے آگے نہ بڑھنا جب ان کی طرف نگاہ اٹھانا تو محبت کے نگاہ اٹھانا جب تم محبت سے ان کی طرف دیکھتے ہو تو اللہ کی رحمت چوش میں آ جاتی ہے آسمانی دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں یہ دروازے کب کھلتے ہیں چار موقعوں پر یہ دروازے کھلتے ہیں ایک تو جب خانِ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے تب رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوسرے جب نکاح کا سیغہ پڑھا جاتا ہے اس وقت رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تیسرے جب والدین کی طرف بیٹا دیکھتا ہے تب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں امتی اپنے نبی کی طرف دیکھتا ہے محبت سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو جب بھی دیکھنا محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور تم محبت کی نگاہ ان کے چہرے پہ ڈالو گے تمہارے نام عامال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا تو یہ ہے دنیا میں شانوں کو جھکا کے آنا شانوں کو جھکا کے انسان بڑے اخدے پہ پہنچ جاتا ہے مگر یاد رکھنا بڑا پروٹوکال ہوگا تمہارا وزیر آزم ہو پرائیم منسٹر بن گئے ہو کسی کمپنی کے مالک ہو گئے یونیورسٹی کے وائیس چانسلر ہو گئے بڑا پروٹوکال ہے مگر جب ان کے سامنے آنا تو اپنا عہدہ وہیں چھوڑ کے آنا اپنا پروٹوکال وہاں چھوڑ کے آنا ان کے سامنے شانوں کو جھکا کے آنا جیسے غلام آقا کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور ان میں بھی والدہ